بلکہ بیچینی ہے بلڈ پریشر کی وجہ کھانے میں نمک کی زیادتی نہیں بلکہ ایسا ساد و جذبات کا آدم انزبات ہے کولسٹرول کی زیادتی کا اصل سبب چرپیدار کھانا نہیں بلکہ سستی ہے سینے سے جڑے مسائل کا اصلی سبب آکسیجن کی کمی نہیں بلکہ شدت غم ہے شگر کی بیماری کی وجہ جسم میں گلوکوس کی زیادتی نہیں بلکہ انایت اور اپنے موقع پر بیجا شدت ہے جگر کی بیماری کا سبب نین میں بے ذابطگی اور نفسیاتی خلل نہیں بلکہ مایوسی اور دلشکستگی اس کے ازباب میں شامل ہیں دل کی بیماریوں اور شریعانوں کے انصداد کا سبب توران خون کی کمی نہیں بلکہ اتمنان و سکون کا فکتان ہے یہ بیماریاں جن ازباب سے بیدا ہوتی ہیں ان کا تناسب درجہ زیل ہے پچاس فیصد روحانی ازباب پچیس فیصد نفسیاتی ازباب پندرہ فیصد معاشیتی ازباب دس فیصد نامیاتی ازباب اس لئے اگر آپ ایک صحت من زندگی کے خواہ ہیں تو اپنے دل و دماغ کی حفاظت کریں اور کینہ حسد جلن نفرت غصہ تکبر انتہا پسندی سستی گالم گلوج اور دوسروں کی تحقیر اور تظلیل سے گریز کریں اور لوگوں کے ساتھ درگزر سے کام لیں پورے یقین و آزان کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں پورے خشوص و خصوص کے ساتھ نماز ادا کریں ہمیشہ باوضو رہیں لوگوں کے ساتھ حسن زن رکھیں خواہشات نفسانی سے پریز کریں ہمیشہ صدقہ و خیرات کرتے رہیں اور اس قول الہی کو مت بھولیں کہ یقیناً یاد الہی سے دلوں کو سکون ملتا ہے سورہ رت آیت 28 اور اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے اس فرمان کو بھی یاد رکھیں کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کریں اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کے عامراز سے محفوظ رکھیں آمین